جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اسے زد کے ساتھ پکڑ کر رہنا الہاد ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ کرنا بدعات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل معمول کی حیثیت سے امت کو دیا اسے اپنانا اہل سنت والجماعت ہے اسے اپنانا اہل سنت والجماعی سورة الانقبوت کے پہلے رکو کی تلاوت چل رہی ہے جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ سورة الانقبوت مومنین کے ایمان کی ان کی ایمانی زندگی کے آزمائشوں اور امتحانات کے بیان سے بھری ہوئی ہے رب کائنات سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد محبت کی دلیل و ثبوت کے طور پر جس طریقے زندگی کو اپنانا ہے رب سے محبت اگر ہے تو رب کے محبوب کی اتباع کرنی ہے جس طریقے زندگی کو محبوب نے پسند کر لیا ہے اب محب کی محبت کی دلیل اور ثبوت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے محبوب رب زلجلال کے حکم کی پابندی کرے اور ان کا پسندیدہ طریقے زندگی محبوب خدا تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں سورة الانقبوت کی نوی آیت میں اللہ کے محبوب بندے بننے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو ابھی آدھا کام ہوا ہے جب محبوب بھی جانے لگے تب کام پورا ہوتا ہے محبت اگر ایک طرف کی ہے تو کام آدھا ہوا ہے محبوب بھی چاہنے لگے تب کام مکمل ہوں گا اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے مومن کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے تب ضروری ہے کہ کام مکمل ہو اور محب کی چاہت اور خواہش رہتی ہے ہر لمحے ہر آن وہ اسی فکر و بیچینی میں رہتا ہے کہ کیسے میں محبوب کے دل میں جگہ بنا لو میرا محبوب مجھ سے محبت کرنے لگے اس کی ہر کوشش ہر حرکت ہر آدھا ہر شئے کا ایک ہی تقاضہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ بھی چاہنے لگے قرآن کریم جو کہ کلام عشق ہے اپنے رب سے محبت کا کلام ہے رب زلجلال نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی چاہت کا دستور اور قانون بتلایا ہے شاعر نے کہا اگر آزاد ہم ہوتے نہ جانے پھر کہاں ہوتے اگر آزاد ہم ہوتے نہ جانے پھر کہاں ہوتے مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا اگر اللہ رب العزت کہتے جاؤ ہمیں رازی کر کے آؤ چھوڑ دیا ہے تمہیں دنیا میں انسان کہاں کہاں بھٹکتا کہاں کہاں محنت کوشش کرتا محبت کا دستور دے دیا کہ اس راستے سے آؤ ہماری محبوب بن جاؤں گے ہم تمہیں چاہنے لگیں گے ہماری محبت تمہیں حاصل ہو جائیں گے تو یہ وہ دستور ہے یہ وہ قانون ہے اور صالحین میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کا اصول و قانون سورة العنقبوت کی نوی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمال کرے صالح عمال کرے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ہم انہیں اپنے نیک و کار بندوں میں شامل کر لیں گے اور اللہ نے فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ضرور بِززرور ہم انہیں اپنے نیک و کار بندوں میں شامل کر لیں گے گزشتہ آیت میں بیان کیا تھا ساتوی آیت میں کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمال کرے ہم ضرور بے ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے جن حرکتوں کی وجہ سے اور جس گندگی کی وجہ سے یہ ہماری محبت کے لائق نہیں بن رہے ہیں ابھی ان کے دل میں گندگی ہے اور رب کی محبت اس دل میں داخل ہوتی ہے جس دل میں گندگی نہ ہو رب زلجلال پاک ہے ان کا مقام ان کا مستقر ان کی قرارگاہ بھی پاک ہوتی ہے مؤمن کا دل رب کے رہنے کی جگہ ہے لیکن وہ دل صاف ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے جو کوشش کریں گا جو طلب کے ساتھ آگے بڑھیں گا ایمان لے آ کر پھر عمال صالحہ کو اختیار کریں گا سب سے پہلے ہم اس کے دل کو ہماری محبت کے لائق بنائیں گے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ان سے ان کی خطاؤں کو ان کی غلطیوں کو تاہوں کو دھو دیں گے صاف کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور پھر یہ جو کر کے آئے ہیں اس سے بہتر ہی ہم انہیں بدلا دیں گے بندوں نے جو نیکی کی ہے اس نیکی سے بڑھ کر ہی انہیں انعام ملیں گا نوی آیت میں بیان کیا کہ ہم انہیں اپنے فرما بردار بندوں میں داقل کر دیں گے اگر اللہ اس صف میں ہمیں شامل کر لے ان بندوں میں ہمیں داقلہ دے دے جنہیں اللہ نے صالحین کہا ہے جنہیں انسانیت کے لئے مقتدہ اور رہنمہ بنایا ہے جن کی راہوں کو جن کے طریقے زندگی کو ہدایت کی راہ بطلایا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بندوں کو ہدایت کا جو پتہ دیا ہے اپنے مرضی والی راہ کا جو پتہ دیا ہے اپنے محبت کے پالینے کا جو پتہ دیا ہے وہ چار لوگ ہیں من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین چوتھے نمبر پر صالحین کا تذکرہ ہے صالحین وہ ہے جو انبیاء اور شہداء اور صدقین کی راہوں پر چلتے ہیں ان صالحین میں اللہ رب العزت ہمیں شامل کر لیں گے جب ہم ایمان لے آئے اور آمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں آمال صالحہ کیا ہے سب سے پہلے تو بندے کے ایمان سے بندے کے عمل سے اللہ کو کیا فائدہ ہے اگر سارا جہاں کافر و مشرق ہو جائے مرتد ہو جائے رب کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے سارے کے سارے بے عمل ہو جائے بدعمل ہو جائے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بندوں کے صدر جانے سے سمر جانے سے وہ اللہ بنیاز ہے وہ اپنے بندوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بے پناہ قبولیت سے نواز کر اس کے نامات عطا فرماتے ہیں اس کے بدلے عطا فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی نوازش ہے محض فضل سے کوئی شخص ہمارا فائدہ کرے تو ہم اس کا فائدہ کرتے ہیں اللہ کا تو ہم کوئی فائدہ نہیں کریں گے اس کی عبادت و اطاعت کے ذریعے پھر بھی وہ ہمارا فائدہ کریں گا اس لیے کہ ہم نے اللہ کی حکم کو مان لیا ہے ان کے پسندیدہ طریقے کو مان لیا ہے بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ آپ بڑے کو خوش کر دیجئے پھر وہ آپ کو خوش کر دیں گا وہ بڑوں کا بڑا جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کہہ کر اور ہر نماز میں ہر تکبیر پر اور ازان میں اس کی فضاؤں میں یہ نعرہ بلند کر کے ہم جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہے اللہ سب سے بڑے ہے اس بڑے کو خوش کر دیجئے وہ ہمیں خوش کر دیں گا وہ اپنے فرما برداروں میں شامل کر لیں گا ہم ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کو اپنا شعار بنا لے اپنی پہچان بنا لے اعمال صالحہ کیا ہے اللہ رب العزت کو جتنی ادائیں پسند تھی جو صبح پسند تھی جو شام پسند تھی جو اٹھنا پسند تھا جو بیٹھنا پسند تھا جو کلام پسند تھا جو سکوت پسند تھا جو حرکت پسند تھی جو سکون پسند تھا اللہ نے ہر ادا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی ہے اب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی طریقے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں سے ہٹ کر کسی شئے میں کوئی حسن نہیں ہے اللہ رب العزت کو راضی ہے و خوش کرنے کے لیے کوئی بندہ سنت سے ہٹ کر کسی راہ پر جائیں گا اللہ رب العزت اسے اپنی پسند اپنی محبت نہیں عطا کریں گے رب کی محبت کے حصل کرنے کا اس کی نعمتوں کو لوٹ لینے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ جب سنت کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سب کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطلب یہ کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے وہ سنت وہ مسنون سنت کے سلسلے میں ایک وضاحت نہائیں ضروری ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں وہ طریقہ زندگی جو اللہ رب العزت کو پسند ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز سنت ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے لہذا سنت کی تشریف سمجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں آپ کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں ایک آپ کا عمر مبارک کے چالیس سال ہونے سے پہلے کا دور اور ایک عمر مبارک کے چالیس سال کے بعد سے لے کر قبر شریف میں پہنچنے تک کا دور یہ دو حصے ہیں دو عدوار ہیں ایک ہے چالیس سال سے پہلے کا حصہ اور ایک ہے عمر مبارک کے چالیس سال ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ کی قبر شریف میں تشریف لے جانے تک کا حصہ اب دوسرے الفاظ میں سمجھ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور اور نبوت ملنے کے بعد کا دور نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دنیا کے سامنے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہے محمد ابن عبداللہ اور نبوت مل جانے کے بعد چالیس سال عمر شریف ہو جانے کے بعد کا دور ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دنیا انسانیت کے سامنے محمد الرسول اللہ کا ہے تو ایک زندگی محمد ابن عبداللہ کی ہے اور ایک زندگی محمد الرسول اللہ کی ہے یہ دو حصے ہیں اور دونوں معصوم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی معصوم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد بھی معصوم ہے نبی بننے کے بعد صرف آپ کی حیات مبارکہ معصوم ہے ایسے نہیں اس سے پہلے بھی یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عطا کرنے سے پہلے بھی معصوم رکھا محفوظ رکھا گناہوں سے خطاؤں سے غلطیوں سے پاک و صاف رکھا اور نبوت کے بعد بھی معصوم رکھا پاک و صاف رکھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی آپ گناہوں سے خطاؤں سے بچے رہے اللہ نے آپ کو بچایا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے غلطی سے بچنا اور ایک ہے غلطی سے بچانا ایک ہے پاک و صاف رہنا اور ایک ہے پاک و صاف رکھنا دونوں کے تقاضے الگ ہوتے ہیں جیسا ایک معصوم بچہ ہوتا ہے تین سال کا بچہ جو چلنے لگتا ہے وہ جون اور مئی کے مہینے میں دوپہر کے بارہ وجہ اگر دھوب میں ننگے پاؤں آ کر کھڑا ہو جائے اور جب اس کے پاؤں جلنے لگے تو وہ تل ملائے اور بلبلائے اور چیخنے لگے اب کوئی شخص اگر اسے دیکھے تو کوئی شخص اسے نہیں ڈاٹیں گا کہ یہاں کیا کھڑے ہو گئے ہو یہ کوئی طریقہ ہے اور چپل کیوں نہیں پہن کر آیا ہو اسے کوئی نہیں ڈاٹیں گا وہ تو تین سال کا بچہ ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ ننگے پاؤں دوپہر کی چلتلاتی دھوب میں ننگے پاؤں باہر آ گیا ہے اس کی ماں کو کہا جائیں گا کہ اس کی غلطی ہے اس نے کیوں اپنے بچے کی حفاظت نہیں کی بچے پر نظر رکھنا اس کو نقصان سے محفوظ رکھنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ بچہ معصوم ہے ماں سے کہا جائیں گا غصے میں ذمہ دار کہیں گا کہ جب تم پال نہیں سکتی تھی حفاظت نہیں کر سکتی تھی نگرانی اور دیکھ ریکھ نہیں کر سکتی تھی تو پیدا کائے کو کیا ہے اس طرح سے اسے ڈاٹا جائیں گا اسے پریشان کیا جائیں گا کہ تمہاری غلطی ہے وہ تو معصوم تھے وہ تو غلطی سے خطا سے معصوم ہے تمہاری غلطی ہے کہ تم نے اس کی نگرانی نہیں کی سخت سردی کے موسم میں بغیر حفاظتی لباس کے اگر بچہ تھنڈک میں آ جائے تو ماں کو ڈاٹ پڑیں گی وہ غلطی ماں کی غلطی ہوں گی بچے کی غلطی نہیں ہوں گی اگر نبی سے غلطی ہو خطا ہو کتائی ہو تو وہ نبی کی غلطی نہیں ہوں گی وہ رب کی غلطی ہوں گی رب کے اوپر سوال اعتراض آ جائیں گا کہ ایسے کس کو نبی بنا دیا اور نبوت ایسے کس شخص کو آپ نے دے دی جو یہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اعتراض رب پر خائم ہوں گا وہ الزام رب پر آئید ہوں گا کہ آپ نے کس کو نبی بنا دیا جو غلطیہ کر رہا ہے تو رب ذلجلال اسے نبوت عطا کرتے ہیں جسے غلطیوں سے خطاؤں سے وہ محفوظ رکھتے ہیں ان کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ غلطیوں سے وہ خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں اس لیے کہ نبوت کا سبی نہیں ہے نبوت وہابی ہے نبوت کمائی نہیں جاتی ہے نیکیوں سے اور کوششوں اور محنتوں سے حاصل نہیں کی جاتی ہے نبوت تو وہابی ہے رب کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے رب ذلجلال کا انتخاب ہوتا ہے اللہ رب العزت جسے منتخاب کرے جسے پسند کرے جسے تیہ کرے اسے نبی بناتے ہیں اور جب رب نبی بناتے ہیں اور رب منتخاب کرتے ہیں تو پھر ان کو محفوظ رکھنا بھی رب کی ذمہ داری ہے انہیں معصوم رکھنا بھی رب کی ذمہ داری ہے پھر ان کے دشمنوں سے نمٹنا بھی رب کی ذمہ داری ہے اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن نے عیزہ پہنچائی تکلیف دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤں گے جو دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تمہارے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے لے آیا ہوں ابو لہب نے کہا اے محمد نعوذ باللہ تمہارے ہارٹ ٹوٹ جائے کیا تم نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا یہ بات بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا جس نے نبی بنایا ہے اس نے جواب دیا حفاظت جس کی ذمہ داری ہے اس نے جواب دیا اللہ رب العزت نے براہ راست فرما دیا ابو لہب کے ہارٹ ٹوٹ جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے اس کا مال اس کے کام نہ آئے اس کی بیوی اس کے نقصان و خسارے کا سبب ہو جائے ایک بات کہیے ابو لہب نے تب بلک یا محمد محمد تمہارے ہارٹ ٹوٹ جائے اللہ رب العزت نے ایک کے پیچھے ایک باتیں بیان کر دی تیرے ہی ہارٹ ٹوٹ جائے تو ہی تباہ و برباد ہو جائے دنیا اور آخرت میں خسارہ تیرا مقدر ہو جائے تیرا گھر بار اجڑ جائے تو جس کی جس کا انتخاب ہے وہی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان اللہ ہی نے نبی کو معصوم رکھا غلطیوں خطاؤں سے پاک و صاف رکھا نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی جیسے نبوت وہبی ہے اللہ رب العزت کا انتخاب ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ازواجیں متحرات میری بیویاں یہ بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہے میں نے جہاں کہیں شادی کی میں نے اپنے انتخاب سے نہیں کی اللہ رب العزت نے منتخاب کیا ہے اور بیٹیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو جہاں جہاں بھی آیا ہے شادی کی ہے میں نے منتخاب کر کے نہیں کی ہے بلکہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں آپ کی بیٹیوں کی شادیاں اللہ رب العزت کا انتخاب اسی لیے جب امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا ہے اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے اس لیے کہ اللہ کا انتخاب تھا دو رکو نازل کیے ہیں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں اللہ رب العزت نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ کا انتخاب تھا اگر اللہ کے نبی کا انتخاب ہوتا تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ارے ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو عائشہ کو میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور ابو بکر کو میں بچپن سے جانتا ہوں اور یہ گھرانہ ایسا ہے میں نے ایسا ہی دیکھ کر تھوڑی شادی کیے ساری غور و خوض کے بعد ساری فکر کے بعد پورے معلومات کے بعد میں نے شادی کی ہے ایسے کیوں کہہ رہے ہو تم لوگ ایسے آپ نے جواب نہیں دیا اس لیے نہیں دینا تھا آپ کو جواب کہ آپ کا انتخاب ہی نہیں تھا انتخاب جس ذات کا تھا اس نے جواب دینا تھا تو رب ذل جلال نے دو رکو نازل فرما دیئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں غرض یہ کہ نبوت بھی اللہ کا انتخاب اور نبوت کی بیویاں ان کی بیٹیوں کی شادیاں یہ بھی اللہ رب العزت کا انتخاب تو آپ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی معصوم نبی بنائے جانے کے بعد بھی معصوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نبوت کے ملنے سے پہلے کے دور کے بارے میں کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ میں جب نبی نہیں بنا تھا اس وقت بھی میں نے جو کام کیے تھے وہ کام تم کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نبوت کے مل جانے کے بعد کی محمد رسول اللہ کی حیثیت سے جو آپ کی زندگی گزری ہے وہ امت کے لئے اسوا ہے وہ امت کے لئے نمونہ ہے آپ کی زندگی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جو گزری ہے وہ امت کے لئے نمونہ نہیں ہے اسے اپنانے کا اسے اختیار کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اگرچہ وہ بھی پاک تھی اگرچہ وہ بھی معصومیت کے ساتھ گزری تھی ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم نے کیا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ یہ نہیں پڑا ہے اگر کوئی شخص ایسا کلمہ پڑے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا سارے دار الافتہ میں استفتہ ڈال دیجئے جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے بندے کا کلمہ معتبر نہیں اس کا اسلام معتبر نہیں تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جو زندگی آپ کی گزری ہے وہ ہمارے لئے عصوہ ہے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے تو دو باتیں ہو گئی پہلی آپ کی وہیات مبارکہ جو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے گزری تھی وہ بھی معصوم تھی لیکن وہ ہمارے لئے عصوہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جو زندگی گزری ہے وہ ہمارے لئے عصوہ ہے اب وہ تیرہ دس سالہ دور تئیس سالہ دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تیرہ تئیس سالہ دور مکی دور اور مدنی دور حجرت مدینہ سے پہلے کے تیرہ سال حجرت مدینہ کے بعد کے دس سال تیرہ دور اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال فرمائے ہیں وہ چار قسم کے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جو عمال ہوئے ہیں وہ چار قسم کے ہیں ان چاروں کو سمجھیں ان چاروں کو جانیں بات صاف ہو جائیں گی سمجھ میں آ جائیں گی کہ سنت کیا ہے ہمارے لئے نمونہ اور اسوہ کیا ہے پہلا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے کیا ہے آپ نے کسی عذر کی وجہ سے کیا ہے وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر کی وجہ سے ہوا جب عذر ختم ہو گیا آپ نے وہ عمل نہیں کیا مثال کے طور پر بخاری شریف میں چار مقامات پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کرنے کا پیشاب مبارک کے کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پیشاب فرمایا چار حدیثیں ہیں چار مقامات پر ہیں ہم آپ بیٹھ کر کرتے ہیں پیشاب یا کھڑے رہ کر کرتے ہیں سنت کیا طریقہ ہے ہم بیٹھ کر کرتے ہیں یا کھڑے رہ کر کرتے ہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے اور آپ نے تو پیشاب مبارک چار مرتبہ کھڑے رہ کر فرمائیں چار حدیثیں ہیں بخاری شریف ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو بھی پیشاب مبارک کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اور محبت کا تقاضہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو بھی صرف پیشاب نہ کہا جائے پیشاب مبارک کہا جائے اس لیے کہ نبوت کا پیشاب بھی پاک ہے ہم پیشاب کرے تو ناپاکی ہے ہم پیشاب کرے اس میں جراسی میں اس میں بیماری آہ ہے نبوت کا پیشاب بھی پاک ہے اور اس میں شفا ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص القبرہ میں روایت بیان فرمائی ہے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ام ایمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہے صحابیہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سو رہی ہے خادمہ ہے رات فرماتی ہے کہ میں رات کو اٹھی مجھے پیاس لگی تھی میں نے دیکھا کہ ایک برطن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک ہے مجھے پیاس لگی تھی میں نے اسے اٹھا لیا اور پی لیا اس طرح واقعہ ہوتا تھا کہ گھر میں برطن رکھا ہوتا تھا رات کو اگر استنجا کی حجت پیش آئے تو آپ برطن میں پیش آئے فرماتے اس کے بعد جب صبح کو زوجہ متحرہ جس کے یہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کسی مقام پر جہاں مناسب سمجھتی وہ پیش آئے ڈال دیتی تو آپ نے وہ پیش آئے مبارک برطن میں کیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے وہ پیش آئے پی لیا صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تو آپ مسکرا دیئے اور کہا کہ اے ام ایمن اب میرا پیش آب تمہارے پیٹ میں چلا گیا ہے آج کے بعد تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی آج کے بعد کوئی بیماری تمہیں نہیں چھوئے گی اس پیٹ کو کوئی بیماری نہیں لگیں گی حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے باب ہی باندھا ہے باب الاستشفاء عن بول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آب مبارک سے شفا حاصل کرنے کا بیان فقہہ نے صاف مسئلہ بیان کیا ہے کہ پاکی سے شفا حاصل ہوتی ہے ناپاکی سے شفا حاصل نہیں ہوتی غرضی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آب مبارک فرمایا چار حدیثیں ہیں کھڑے ہو کر کرنے کی وہ عذر کی وجہ سے کیا تھا اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا کھڑے رہ کر جو کیا ہے وہ عذر کی وجہ سے ہے امت کے لئے سنت نہیں ہے جو کام آپ نے عذر کی وجہ سے کیا وہ کام سنت نہیں ہے حالانکہ بخاری شریف میں ہے اور پوری بخاری میں کہیں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر بے شاپ کرنے کا کئی تذکرہ نہیں ہے پوری بخاری شریف میں کہیں بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک بات پتا چلی کہ جو بخاری میں آ جائے وہ سنت نہیں ہوتا ہے جن کو بخاری کا بخار ہوتا ہے بخاری میں جو آ جائے وہ سنت بخاری میں جو آ جائے وہ فائنل تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے اور پوری بخاری میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ میں کلمہ ہے ہی نہیں یہ ہمارا ایمان جہاں سے شروع ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بخاری شریف میں ہے ہی نہیں ہم جو ازان دیتے ہیں اور ازان کے بعد نماز پڑھتے ہیں جو ازان کے کلمات ہم کہتے ہیں یہ پوری بخاری میں کہی نہیں تو ہمارا کلمے کے کلمات کلمے کے الفاظ بخاری شریف میں نہیں ہماری ازان کے کلمات بخاری شریف میں نہیں ہمارا بیٹھ کر پیش آپ کرنے کا طریقہ بخاری شریف میں نہیں جبکہ ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں تو بخاری ہی میں آئے تو کریں گے تو پھر کلمے کا کیسا مسئلہ ہو جائیں گا بخاری میں تو نہیں ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ بخاری میں نہیں ہے تو کیا ہوا اور دوسری حدیثوں میں تو ہے نا ازان ہم دیتے ہیں اس لیے کہ بخاری شریف میں نہیں ہے تو کیا ہوا اور حدیثوں میں تو ہے نا بیٹھ کر پیش آپ کرتے ہیں اس لیے کہ بخاری شریف میں نہیں ہے تو کیا ہوا اور کتابوں میں تو ہے نا ایسے ہی امام کے پیچھے ہم جو تلاوت نہیں کرتے امام کے پیچھے ہم جو تلاوت نہیں کرتے ہیں اسے ترکِ قرآت کہتے ہیں ترکِ قرآت خلف الامام اگر بخاری میں تلاوت نہ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا ہوا اور حدیثوں میں تو ہے نا امام کے پیچھے تلاوت کرنا بخاری میں آگیا ہے تو اب بخار چڑھ گیا ہے کلمہ تو بخاری میں نہیں ہے اب بخار کیوں نہیں چڑھا ہے لے آؤ دوسرا کلمہ ازان تو بخاری میں نہیں ہے اب بخار کیوں نہیں چڑھا ہے لے آؤ دوسری ازان کرو کھڑے رہ کر پیشاب اس لیے کہ بخاری میں تو یہی ہے ایسے ہی امام کے پیچھے چپ رہنا خاموش رہنا یہ بخاری میں نہیں ہے تو کیا ہوا اور حدیثوں میں تو ہے نا اسی لیے تو کرتے ہیں تو سنت وہ نہیں ہے جو بخاری میں آگئی ہے سنت الگ ہوتی ہے حدیث الگ ہوتی ہے کھڑے رہ کر پیشارے کرنا حدیث تو ہو سکتی ہے سنت نہیں ہے حدیث تو ہو سکتی ہے سنت نہیں ہے امام کے پیچھے تلاوت کرنا حدیث تو ہو سکتی ہے سنت نہیں ہے تو ایک ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے کوئی کام کیا وہ حدیث تو ہو سکتا ہے سنت نہیں ہے دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور وہ آپ کے ساتھ خاص ہے آپ کے ساتھ خاص ہے امت کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت کتنی بیویاں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں نو بیویاں آپ کے ساتھ تھی پہلے امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اب جب نوی شادی آپ نے کی آخری شادی جو گیاروی آپ نے کی ہے اس وقت آپ کی نو بیویاں ایک ساتھ تھی یہ آپ کی خصوصیت تھی امت کے لئے گنجائش نہیں ہے امت کے لئے اجازت نہیں ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے دو واقعے ہیں ایک ہے عسرہ ایک ہے میراج ایک ہے بیت اللہ سے بیت المقدس جانے کا سفر یہ قرآن میں ہے اس کو عسرہ کہتے ہیں اور بیت المقدس سے عرش معلہ تک ساتوے آسمان صدرت المنتحہ کے آگے رب کی ملاقات کے لئے جانے کا تذکرہ یہ حدیث شریف میں ہے جسے میراج کہتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے لہٰذا میراج پر جانا سننا تھے چلیے ہم بھی چلتے ہیں مسجد کے چھت پر چلے گئے پھر اس کے بعد مینار پر چڑھ گئے کہاں جارے بھائی ہم میراج پر جارے تو اوپر تو نہیں جائیں گے نیچے آئیں گے روح جا سکتی ہے اوپر انسان کا جسم تو نہیں جائیں گا تو یہ سنت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی ہم دونوں سفر مانتے ہیں عسرہ کو بھی مانتے ہیں میراج کو بھی مانتے ہیں یہ آپ کے ساتھ خاص ہے تو یہ دوسرا عمل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کیا ہے حدیث تو ہو سکتی ہے سنت نہیں ہے آپ کی نوشہ دیا ایک ساتھ حدیث تو ہے سنت نہیں ہے آپ کا سفر میراج حدیث تو ہے سنت نہیں ہے امت کے لئے نہیں ہے تیسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے کیا تھا پھر چھوڑ دیا آپ کا معمول مبارک آپ کا مطروق عمل ہے وہ عمل جو آپ نے کیا پھر چھوڑ دیا وہ حدیث تو ہو سکتی ہے سنت نہیں ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ یا تیرہ ماہ تک مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی بارہ تیرہ ماہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی پھر آپ کو حکم ہو گیا اور بیت اللہ قبلہ بن گیا اور ادھر نماز پڑھی اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھے گا وہ حدیث تو ہے سنت نہیں ہے سنت نبوی نہیں ہے سنت ہے بیت اللہ کی طرف روخ کر کے نماز پڑھی جائے بیت المقدس کی طرف روخ کر کے نماز پڑھیں گا سنت نہیں ہوں گا اس لئے کہ آپ نے چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں آپ نے کتوں کو ختل کرنے کا حکم دے دیا تھا جہاں کتے ملے وہاں ختل کر دو لیکن بعد میں پھر منع کر دیا کہ اب جو نگرانی کرنے والے کتے ہیں انہیں رکھنا جائز ہے جو شکار کرنے والے کتے ہیں ان کا رکھنا جائز ہے لہٰذا کتوں کو ختل نہ کیا جائے اب اگر کوئی کتوں کو ختل کرتا پھرے اور کہے کہ یہ سنت ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتوں کو ختل کرو تو وہ متروک عمل ہے وہ سنت نہیں ہے حدیث ہو سکتی ہے سنت نہیں ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تم قبرستان جاؤ لہذا قبرستان اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبرستان جانے سے لہذا ہم نہیں جاتے ہیں تو وہ حدیث تو ہے سنت نہیں تو وہ عمل جو آپ نے کیا تھا پھر چھوڑ دیا آپ کا متروک عمل حدیث تو ہو سکتا ہے سنت نہیں اور چوتھا عمل وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کسی عذر کی وجہ سے نہیں کیا نبی ہونے کی حیثیت سے نبوت کے ساتھ خاص ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا اور کرنے کے بعد کبھی اسے نہیں چھوڑا ہمیشہ کیا مستقل آپ نے اسے معمول بنایا وہ ہے سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول مبارک جو آپ نے مستقل کیا اسے چھوڑا نہیں کسی عذر کی وجہ سے نہیں کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ نبوت کی شان کے ساتھ وہ خاص نہیں تھا اب یہ ہمیں کہاں ملیں گا اب ہم اگر بخاری اٹھائیں گے تو نہیں ملیں گا مسلم اٹھائیں گے نہیں ملیں گا ایک رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے دوسرے رکعتک کا طریقہ اگر بخاری اٹھا لو تو نہیں ملیں گا پورا بخار اتر جائیں گا ڈھونتے ڈھونتے پوری بخاری میں ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ نہیں ملیں گا لہٰذا اگر ہم یہ سب چھوڑ دیجئے 360 اسلامی کا اپلیکیشن کھولیں گے وہاں نہیں ملیں گا ہمیں اور گوگل پر چلے جائیں گے تلاش کریں گے ہمیں وہاں نہیں ملیں گا حدیث مل جائیں گی سنت نہیں ملیں گی ہمیں وہاں پر سنت نہیں ملیں گی سنت کہاں ملیں گی صالحین میں داخل ہونے کا راستہ اللہ رب العزت کے نیک اور فرمبردار بندوں میں ہونے کا راستہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتبا کا راستہ کہاں ملیں گا جسے اللہ نے سرات مستقیم کہا ہے جسے اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ کہا ہے آئیے قرآن ہی سے پوچھئے قرآن ہی سے پوچھئے کہ رب ذلجلال ہمیں وہ ہدایت کا راستہ وہ نبوت کا راستہ وہ سرات مستقیم کہاں ملیں گا دفتین کے درمیان ان دو پٹھے کے درمیان قرآن کے دو پٹھوں کے درمیان اگر ہم تلاش کرے ہم دھوڑنے بیٹھ جائے اللہ رب العزت کے قرآن نے ہدایت کے راستے کے لیے خود قرآن کا بھی پتہ نہیں دیا بخاری اور مسلم اور ترمیزی اور ابن ماجہ اور نسائی اور یہ سب تو چھوڑ دیجئے اور ویب سائٹ اور سب سے بڑے مولانا اللہ موڈس اپ صاحب ان کا پتہ نہیں دیا ہے اللہ نے ہاں ان کا پتہ نہیں دیا ہے قرآن کا پتہ نہیں دیا ہے اللہ نے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ سراط مستقیم ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان انسانوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان سے ملے گا سراط مستقیم قرآن کریم کتاب ہدایت ہے لیکن ان لوگوں سے پڑھنا پڑے گا جن پر رب کا انعام ہوا ہے حدیث پاک قرآن کریم کی تشریح ہے اس کی تفسیر ہے لیکن حدیث کو ان لوگوں سے پڑھنا پڑیں گا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے حضرات صحبہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور نمونہ ہے لیکن ان لوگوں سے لینا پڑھیں گا جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے وہ لوگ کون ہیں وہ ہے من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین انبیاء علیہ السلام جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے صدقین جو انبیاء علیہ السلام کے کامل درجے کے متبعین ہوتے ہیں اور شہداء جنہوں نے رب کی اطاعت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں اتنی محنت و کوشش کی کہ جان کی باری آئی تو جان دے دی شہید ہو گئے ان کی راہیں سے آتے مستقیم کی راہ ہے اور ان سب چیزوں کو پڑھنا ہے صالحین سے اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے آئیے اللہ رب العزت سے توفیق کی دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالحین کی مجلسوں میں پہنچ کر صالحین کی صحبت حاصل کر کے قرآن کریم سے احادیث نبویہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت حضرات صحبہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی حیات مبارکہ سے ہدایت حاصل کریں گے ان لوگوں سے اگر حاصل کریں گے تو سنت ملیں گی وہ بتائیں گے وہ بتلائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیث میں سنت کون سا عمل ہے اور حدیث کون سا عمل ہے وہ اس لیے بتلائیں گے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے صحبہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی وہ جماعت جو آخر زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی مسجد نبوی میں موجود تھی امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس پر آپ نے امت کو چھوڑا وہ عمل صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو سکھایا اور ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو سکھایا غرض یہ کہ وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا کہ ہر شاگرد اپنے استاد سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمال کو سیکھتا ہے جو سنت کہلاتے ہیں اور وہ بھی پڑھتا ہے جو حدیث کہلاتے ہیں تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اور ہر عمل میں مسنون طریقہ ہم مسنون طریقہ کہتے ہیں مسنون نکاح نکاح مسنون کہتے ہیں عقیقہ عقیقہ مسنونہ کہتے ہیں ولی ما ولی میں مسنونہ کہتے ہیں کہیں پر سنیں آپ نے کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح محمدی ہے تشریف لائیے نکاح محمدی کسی سے نہیں سنا آپ نے عقیقہ محمدیہ ہے ولی میں محمدیہ ہے تشریف لائیے کہیں نہیں سناوں گا سب کہیں گے نکاحِ مسنون وَلِمَنِ مسنونَ عقیقِ مسنونَ وہاں تو مسنونَ کہیں گے محمدی نہیں کہیں گے نماز کی باری آئی تو نمازِ محمدی آ جاتی ہے نماز کی جب باری آتی ہے تو نمازِ محمدی آ جاتی ہے اس لیے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز بیشارے پڑھتے ہی نہیں ہے اس لیے نمازِ محمدی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ہونے کی ایسیت سے جو عمل کیا ہے اسے محمد ہی کہا جائیں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ ہونے کی ایسیت سے جو عمل کیا ہے اسے سنت کہا جائیں گا اسے مسنون کہا جائیں گا اس لئے ہم اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں اس لئے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہم اپنے عمل کو مسنون عمل کہتے ہیں نماز محمد ہی نہیں کہتے ہیں ہم اپنی نماز کو سنی نماز کہتے ہیں نمازِ مسنونہ کہتے ہیں اہلِ سنت والجماعت کی نماز کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جو عمل کیے گئے ہیں اس سے آگے نکل جائیں گا زدی بن جائیں گا ہم کہتے ہیں کہ جو عمل رسول اللہ نے چھوڑ دیا کر کے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دو جو زدی بن کر کہیں گا کہ رسول اللہ نے چھوڑا میں نہیں چھوڑوں گا مگر جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا میں نہیں چھوڑوں گا وہ زدی ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اضافہ کر دینا آگے بڑھ جانا یہ الہاد ہے اور جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں وہ کام دین بنا کر کرنا بدعات ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اسے زد کے ساتھ پکڑ کر رہنا الہاد ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ کرنا بدعات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل معمول کی حیثیت سے امت کو دیا اسے اپنانا اہل سنت والجماعت ہے تو تین راستے ہوئے ایک الہات کا راستہ ایک بدعات کا راستہ اور ایک اہل سنت والجماعت کا راستہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں داخل فرمائے سنتوں کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الہ اسی طرح دینی علمی اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں یہ نوما اے حور جن جنتا ہے یہ سازت ان کو بنا رہا ہے